اسلام علیکم میوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے فارٹی لائزر تو میں بتاتی ہی رہتی ہوں اکثر لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ کو پلانٹس کے بارے میں بھی غلاب کا جو غلاب کو سب پسند کرتے ہیں تو اس کی بھی ریزن آج میں بتاؤں گی کہ غلاب ہم کس کس موسم میں اس کو کھا دیں کس کس موسم میں اس کی کیر کریں اور اس کو کیسے سنبھالیں ہم اور سردیوں میں اس کی کیر کیسے کرنی ہے یہ سارا آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی ویڈیو کو فل ورچ کیجئے گا تو آج میں اس کے بارے میں سب سے پہلی بات کروں گی کہ اس کے پانی کی پانی اس میں آپ نے ایک دفعہ پانی اچھے سے ڈالنا ہے اگر تو سردی ہے تو آپ نے پانی اس میں تب ڈالنا ہے جب غلاب نے پانی مانگنا ہے آپ نے تب ڈالنا ہے جب آپ کو پتا ہے کہ غلاب کو بھی پانی کی ضرورت نہیں ہے تو پانی روک دے پانی نہ دیں غلاب کو اکثر گلاب کو جو ہے وہ اس کی ٹرینیے اس کی برانچیں خوشکونا شروع جاتی ہیں تو وہ وہی ریزن ہوتی ہے کہ جب زمین میں فنگس لگ جاتا ہے زمین میں جب خراب بٹی ہوتی ہے یا کوئی فنگس لگتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ پھر یہ برانچیں جو ہیں یہ دیکھیں کہ یہ اس طرح ہونے شروع ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں اس طرح کی برانچیں ہو جاتی ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کی برانچوں کو ہمیں ہٹانا ہے اور پھر ہمیں آگلا کام کرنا ہے اب میں سب سے پہلے مٹی کی بات کر لوں کہ اس کی مٹی کیسی ہونی چاہیے یہ دیکھیں برانچیں اس کی ایسے ہاتھ لگانے سے یہ ٹوٹ رہی ہیں تو اگر یہ ہم نہ توڑیں گے یہ ہم ختم نہ کریں گے تو ہمارا پلانٹ آہیسے سے سارا ختم ہو جائے گا کلر فل میں نے اس میں لگایا تھا کافی دیر ہوگی ہے یہ میرے لون میں سائیڈ میں ہی تھا سب پلانٹوں کی میں نے کیر کی اب میں نے کہا کہ میں اس کی بھی بتاؤں کیونکہ یہ بس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے کافی پلانٹ میرے سے کیر کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں تو آج میں سپیشل غلاب کے بارے میں بات کروں گی کہ غلاب کی ہم نے کیر کس طرح کرنی ہے اور اس کی مٹی جو ہے بلکل ویلڈرن ہونی چاہیے غلاب کو جو ہے وہ زیادہ پانی پسند نہیں ہے اس کے اوپر شام میں زیادہ پانی کی سپریے کی جائے وہ پسند نہیں ہے جب اس کی کلییں کھل رہی ہوں اور کلیوں پہ پھر پانی تھوڑا سا ہم کم کر دیتے ہیں خوشک نہیں کرتے تو کلییں جب کھل رہی ہوں ہمیں پانی کو کم کرنا ہے پانی کو غلاب سے ختم نہیں کرنا ہے غلاب گرمی میں تھوڑا پانی زیادہ لیتا ہے لیکن آگے ماشاءاللہ فروری تک اگر اس کے ہم نے فلاور لینے ہیں تو یہ ٹپس کو ضرور فالو کیجئے گا کہ پہلے ہم نے اس نے کام کیا کرنا ہے پہلے ہم اس میں یہ ہیوی فیڈر پلانٹ ہے میں پہلے بتا دوں یہ خوراک کو پسند کرتا ہے میرے پلانٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں پانی زیادہ نہیں ہے اس کو درسلنا اس کو گندہ رہنا پسند نہیں ہے اس پلانٹ کو یہ دیکھیں نا یہ سوکے سوکے پتے اور یہ ساری برانچیں سوکی سوکی اور یہ سارا آپ نے پہلے تو اس کو ساف کرنا ہے ساف کر کے اور پھر اس کی اچھے سے گھڑائی کرنی ہے اس طرح گھڑائی کر کے ساری چانوں طرف یہ غلاب کے پھول کی گھڑائی ہمیشہ ہمیں ہفتے دس دن بعد پندہ دن بعد کرنی چاہیے ہمیں بتاتی ہوں کہ اس کا مسئلہ کیا ہے اس کو بیماری بڑی جلدی لگتی ہے غلاب کو غلاب کو کیر زیادہ مانگتا ہے مانشہ اللہ یہ تو غلاب کی ہمت ہے جو ٹھکا ہوا ہے ورنہ کافی دیر ہوگی ہے میں اس بچارے کو پوچھا ہی نہیں ہے تو اس وجہ سے اس کی یہ حالت بھی پڑی ہے یہ دیکھیں مجھے اس کو پہلے ہی دیکھ لینا چاہیے تھا لیکن اب بھی اس کا بھی بچارے کا ہے جان تھوڑی سی میں اس کو ٹھیک کر لوں اب اس کی گھڑائی تو ہم نے کر لی چاروں طرف سے اچھے سے اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اب ہم نے اس کی دیکھنی ہے اس کی برانچ جو خراب خراب ہے آپ نے وہ کٹنی ہے یہ دیکھیں اس طرح جو گرافٹ ایریہ ہے کافی اس کی برانچیں جو خراب بھی ہو جاتی ہیں اور یہ دیکھیں کالی وغیرہ بھی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں حالت اس طرح کی برانچیں پہلے آپ کو اس کی کٹنی پڑیں گی سارا آپ کو اس کو صاف کرنا ہوگا اس طرح کی بلیک بلیک برانچیں ساری آپ کٹ کر دیں اس کے بعد کیا کرنا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ سارے روگی پتے جو ہیں اس کے کٹ کر دیں پھر آپ کا پلانٹ اتنا اچھا چلے گا یہ ہر چیز آپ کاٹ دیں یہ میں بتا رہی تھی آپ کو ہیوی فیڈر پلانٹ ہے اس طرح کہ یہ ماشاءاللہ بہت یہ خاد وغیرہ پسند کرتا ہے اور اورگینک بھی پسند کرتا ہے اور کیمیکل بھی ڈال لیتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو خاد ڈالتے ہیں تو اس میں ماشاءاللہ بہت اچھی فلاورنگ ہوتی ہے بہت اچھی اس کی چوٹس نکلتے ہیں نئی نئی برانچیں نکلتی ہیں تو اس کو خاد اب اس کا بھڑنے کا ٹائم ہے اب اس کی فلاورنگ کا ٹائم ہے تو اس کو اچھے سے ہم نے پرون کر دینا پرون کر کے اس کو اچھے سے ہم نے خاد وغیرہ دے دینا ہے آپ کو ایک اور چیز دکھانی ہے کہ جو غلاب ہوتا ہے وہ گرافٹ سے ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں گرافٹ لگا ہوا یہ دیکھیں یہ گرافٹ لگا ہوا ہے اور یہ گرافٹ لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر سے جو اس کی برانچیں ہیں وہ صحیح ہیں اب یہ دیکھیں کہ یہ گرافٹ لگا ہوا ہے گرافٹ کے نیچے سے یہ آ رہی ہے برانچ یہ یہ والی یہ ہم نے نہیں رہنے دینی ورنہ آپ کے غلاب کے اوپر پھول نہیں آئیں گے سارا اس کو سکر بھی بولتے ہیں یہ سائٹ سے برانچ یہ آپ کو میں دکھا دوں یہ دیکھیں یہ جب بڑی ہو جائے گی نا تو اس نے ساری طاقت لے جانی ہے اور غلاب کو خوراک اور اس کو جو بھی ہم دیں گے خوراک وغیرہ وہ نہیں لگ دی تو آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ ہے غلاب یہ گرافٹ ہے گرافٹ کے ساتھ جو بھی یہ دیکھیں سکر وغیرہ نکلے یہ دیکھیں یہ آپ نے ہٹا دینا ہے یہ بالکل نہیں رہنے دینا یہ دیکھیں اس کو آپ ہٹا دیں یہ سارا اس طرح غلاب آپ صاف کر کے اس کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ دیکھیں کہ اتنی بری حالت میں بھی بچارہ یہ دیکھیں پھول نکالنے کی کوشش کر رہا ہے یہ دیکھیں اور ایک اور پھول ہے یہاں میں نے دیکھا تو ہے لیکن نظر نہیں آرہا اور یہ ابھی پھول مجھے رکھنا نہیں ہے یہ بھی پھول تھا تو میں نے اس کا ہٹا دیا کیونکہ ابھی مجھے پودے کو بچانا ہے اس کو سپری دینا ہے اس کو سپری تو میں نے دے چکی ہوں آپ اس کو جہاں جہاں کٹنگ کی ہے وہ ایریا میں نے کور کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ جب کٹر لیں تو کٹر کو ساف کر لیں پہلے کیسے ابھی نہیں کر لینے اس سے ساف کر لیں کسی چیز سے آپ ساف کر لیں سپریٹ جو ہوتا ہے اس سے ساف کر لیں کٹر کو آپ نے غلاب کو جب بھی کٹنا ہے یا کسی بھی برانچ کو کٹنا ہو تو کٹر کو پہلے ساف کر لیں یہ کٹر میں نے الگ رکھا ہوا ہے کٹنگ شٹنگ کے لیے ساف سترہ کر کے تو آپ نے بھی غلاب کو جب کٹنگ کرنی ہے تو صاف سترہ کٹر لینا ہے آپ نے کوئی بھی آپ پرانٹ کٹ رہے ہیں آج کل آپ نے اس کے لیے آپ نے وہ آزار الگ رکھ لینا ہے اور اس کی کٹنگ کرنی ہے آپ نے آپ یہ دیکھیں کہ ساری جو برانچیں ہم نے کٹ کی ہیں اس کی ہر ایک برانچ پہ ہم نے دو کام کرنے ہیں یا تو ہم نے یہ ہے حلدی غور سے دیکھئے گا حلدی میں ہم نے ڈال لینا ہے تھوڑا پانی پانی ڈال کے اس کو ہم نے ایسے ہلا لینا ہے آپ کے بس جو ہے آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں اگر تو حلدی ہم نے ایک رات پہلے بھگو کے رکھی ہو کسی چیز میں پھر تو فائدہ دیتی ہے اس طرح کہ وہ نہ ہم اس کا سپری کر سکتے ہیں تو میں نے ابھی بھگو کے نہیں رکھی ہے میں اس کا بناوں گی پیسٹ اس طرح اچھے سے آپ نے سارا پیسٹ بنا کے اس کا اچھے سے اور جس برانچ پہ آپ نے اس کو کٹ کیا ہے ہر طرف جہاں آپ کٹ کیا آپ نے ایسے کر کے ایسے ہر برانچ پہ آپ لگا دیں جہاں جیسے آپ نے کٹنگ کی اگر نہیں کریں گے آپ تو ایدھر سے پھر ڈائی بیک کی بیماری شروع ہوگی پھر پوری برانچ کو لے ڈوبے گی تو پھر اسی وجہ سے آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے چلے یہ نہیں بھی ہوتا چلے اس وقت آپ کے پاس حلدی نہیں ہے حلدی اگر رات کو بھگو کے رکھتے ہیں تو اس کو آپ صبح سپری والی بوٹل میں چھان کے آپ ڈال کے تو سپری کر سکتے ہیں میرے پاس اب کیا ہے کہ انٹی فنگس پاوڈر ہے میرے پاس نا یہ پاوڈر ہے تو پاوڈر میں ڈالوں گی اس بوٹل میں میں فنگس پاوڈر بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ آن لائن بھی مل جاتا ہے یہ دیکھیں یہ اکثر مجھے یوز کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا میں پیکٹوں میں اکثر یوز کرتی ہوں کیونکہ پلانٹس ماشیالہ میں زیادہ ہیں تو پیکٹ میں یوز کرتی ہوں اور غلاب کو بڑی جلدی ڈائی بیک بیماری ہو جاتی ہے اس لیے غلاب کے لیے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے تو میں کیا کروں گی اس کو تھوڑا لوں گی اتنا سا بس میں نے لینا ہے تھوڑا سا ایسے تھوڑا سا لے کے سارا چمچی کے ساتھ لگ گیا اس لیے یہ دیکھیں بس اب اس کو اچھے سے ہلا لینا ہے ہم نے اور اس کا کلر اب اس طرح ہو جائے گا یہ دیکھیں اچھے سے ہلا کے اس کو آپ اب اچھے سے پلانٹ کو اس طرح نہ کر دینا ہے شاور ہر ٹہنی کو ہر برانچ کو آپ نے اچھے سے کوئی بھی خالی نہیں جانے دینی آپ نے اب اچھے سے پودے کو ایک دن کے لیے اس کو ایسے ہی رہنے دے اچھے سے ہر برانچ کو اینڈ تک آپ نے ایسے کرنا ہے ابھی صرف اس کا یہاں تک کام نہیں ہے تھوڑی ویڈیو لمبی ہو جائے گی لیکن غراب کی کیر آپ کو پوری پتہ چل جائے گی اب ہم نے اچھے سے سپریہ کر دی اس کو جو پہلے والا کام بعد والا کام تھا وہ میں پہلے کار بیٹھی ہوں اب وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں میں اچھے سے میں یہ ساری دوبارہ سپریہ کر دوں گی ایک اور کام رہتا ہے جو ہم نے بہت زیادہ ضروری ہے جو ہم نے کرنا ہے یہ دیکھیں یہ اب مین جو پوائنٹ ہے اس کا یہ دیکھیں کہ یہ میں نے لیا ہے لیو کمپوز کے ساتھ جو زمین میں ہم نے اس کو ڈالنا ہے کیونکہ اگر کوئی اندر بیماری وغیرہ ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو آپ حلدی بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ فنگس پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں اتنا آپ نے لے لینا ہے تھوڑا سا ایک دو چمچی کیونکہ پاورڈ ہمارا بڑا ہے تو ہمیں تقریباً ایک فل چمچی لینی ہے یہ دیکھیں تو غلاب کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ غلاب کو اگر ہم نے فلاورنگ زیادہ لینی ہے نا تو اس کو پندرہ دن میں خاد یا لیکوڑ فرٹی لیزر ڈالنا بہت زیادہ ضروری ہے لیکن ابھی جو میں ڈال رہی ہوں فروری تک کے لیے جو میں اس کو خاد دے رہی ہوں وہ فرٹی لیزر تو چلتے ہی رہتے ہیں جو میں اس کو خاد دے رہی ہوں وہ بہت زیادہ ضروری ہے اب اس کے بعد میں اس میں کیا یہ ہے انٹی فنگس تو آپ اس میں میں کیا ڈالوں گی یہ دیکھیں یہ ہے یہ دو کام کرتی ہے کافی کام کرتی ہے دو کیا یہ پوری ایک خاد ہے یہ ہے ہمارا نیم پاوڈر نیم پاوڈر ہم لیں گے ایک چمچ دو چمچ اور یہ تین چمچ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کا سائز پاوڈ کا میرے کتنا ہے یہ دیکھیں میرے پاوڈ کا سائز یہ دیکھیں اتنا بڑا میرا پاوڈ ہے تو اس کی وجہ سے میں نے یہ خاد اتنی بنائی ہے اتنی بنا کے خاد کو میں پورا نیم کا کیا کام ہے کہ نیم کیک کا کام ہوتا ہے کہ اس کی گروت کروانا پاوڈے میں جو فنگس لگی ہویا ہے یہ ہٹانا اور ساتھ میں اگر آپ پوچھتے ہیں کہ انٹی فنگس کا کیا کام انٹی فنگس کا کام ہے لیکن جو نیم پاوڈر ہوتا ہے وہ تو ایک خوراک ہے پاوڈے کی تو یہ تو صرف فنگس کے لیے لڑتا ہے نا نیم وہ جو ہے فنگس پاوڈر تو یہ پوری فنگس کے لیے بھی اور ساتھ میں اس کو خوراک کے لیے بھی اور ساتھ میں اس کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے اور گروت کو بڑھانے کے لیے یہ اتنے کام کرتی ہے نیم جو ہے تو اس لیے نیم کا بہت زیادہ آپ استعمال نہ بھی کریں لیکن مہینے میں تو آپ کو ایک دفعہ کرنینا چاہیے اس کا نیم کھلی ملتی ہے وہ آپ اس کا لیکوڈ فرڈی لیزر آپ گلاب کو مہینے میں ایک دفعہ یا بیس پچیس دن میں ڈالیں تو بہت اچھے سے گلاب آئیں گے تو یہ دیکھیں کہ یہ میں کر رہی ہوں فروری تک کا انتظام اپنے گلاب کا باقی تو میں اس کو لیکوڈ فرڈی لیزر جس طرح دوں گے آپ کو بتاتی جاؤں گی اب میں نے کیا کرنا ہے اس کو کالیہ مکس مٹی میں نے پور سے ہٹا لی ہے یہ دیکھیں اٹی تھی اس کی جڑے نظر آنے لگ پنی ہے تو مجھے اس میں یہ سارا ایسے ڈال دینا یہ دیکھیں ایک جیسی لگ رہی ہی ہے اس کی مٹی میں جو میں نے پہرے ڈالنا تھا ڈال کے ان کو لگا دیا اب اس کا اثر کم ہو گیا ہے تو اب نیا جو ہے ہمیں جو ہم نے سال بھر میں جو کھاد ڈالنی ہوتی ہے وقفے وقفے سے اب ہی ہم وہ ڈال رہے ہیں اپنے پلانٹس کو بھی آپ ڈال لیے اس ٹائم نا اب بہت اچھے سے پلانٹوں کو ضرورت ہے کھاد کی تو آپ اچھے سے لے کر جتنا پلانٹ ہے آپ اس کی ضرورت کے مطابق ڈال دیں تو یہ دیکھیں کہ میں سارے پلانٹ کو اپنے کو چاروں طرف سے یہ کھاد دے دوں گی اور پھر وہی مٹی میں اس کے اوپر دے دوں گی اگر یہ میری مٹی کام ہوئی تو میں مٹی اور اس میں ڈال کے تو اس کے اوپر مٹی ڈال دوں گی میرا مطلب ہے کہ میں اپنی کھاد کو ڈھک دوں گی اور جڑوں میں اچھے سے کام کرے گی یہ دیکھیں اچھے سے جڑوں کے پاس آپ ڈال لیں اور پھر ایک دن میرا تو پانی دیا وہاں رات کو دیا ہے میں نے تو اس لیے میں آج پانی اس میں نہیں دوں گی پھر آپ اس کی مٹی کو اچھے سے اوپر کر دیں اس طرح لگا کے ساری ایسے کھا کے تو پھر آپ نے جو مٹی اس کی ہٹائی تھی آپ نے اس کی جڑوں کے اوپر کر دینی ہے اس طرح ایسے ساری یہ ساری مٹی ہم نے اس کے اوپر برابر کر دی اور یہ غلاب کا کام ہو گیا یہاں پہ ختم یہ غلاب کا آپ کام کریں گے تو آپ کے غلاب بہت زیادہ آئیں گے ماشاءاللہ سے تو بہت اچھے سے آپ ابھی غلاب کی کٹنگ شٹنگ کر کے خوشک برانچیں کٹ کے اچھے سے حلدی لگا دیں ہر برانچ پہ اب یہ فائنل اس کا ہو گیا ہے کہ اس کی مٹی بھی ہم نے ایک جیسی کر دی ہے اور اس کا پانی کا بھی آپ نے بہت خیال رکھنا ہے اب آگی ہے آگے سردی آپ نے پانی اس کو زیادہ نہیں دینا فنگس لگنا شروع جاتا اس لیے پانی بہت کام آپ نے دیکھ کے دینا ہے تو اس کی انشاءاللہ فلاورنگ بھی ہوگی اس کی وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی تو الحمدللہ اس کی اب یہ پوری ٹریٹمنٹ ہو گئی ہے اپنے غلابوں کو اسی طرح ہی ہیں آپ سیٹ کریں پھر انشاءاللہ دیکھیں کہ آپ کے غلاب گھر میں ختم نہیں ہونے تو ماشاءاللہ یہ فروری تک غلاب دینے والا ہے یہ میرا پلانٹ اور میں وقفے وقفے سے اس کی ویڈیو آپ کو اپلوڈ کرتی رہوں گی اپنا ڈھیروں خیال رکھے گا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب کیجئے گا اوکے اللہ حافظ